بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا اولوگ بابون ویلی کے راستے کا ہے ہم بابون ویلی سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں گاڑی پھس گئی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنے اگر آپ بابون ویلی آنا چاہتے تو کوئی مسئلہ پر شانی والی بات نہیں ہے ویڈیو آپ پورا دیکھیں آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ راستہ کیسا ہے اور یہ کس وجہ سے گاڑی پھسی ہے اور کیا حقیقت ہے ویسے تو میں نے ریکارڈنگ کی تھی لیکن کچھ باتیں یہاں کے لوگوں کی اور رائیورز کی جو کہ صحیح نہیں تھی اس لیے میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا آپ نے بابون ویلی آنا ہے اگر تو ضرور آئیے فیملی کے ساتھ آئیے ما شاء اللہ بہت زبردست ماحول ہے اوپر کا راستہ جو ہے راستہ تھوڑا ساہترناک ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ دو دن بعد میں ڈالوں گا لیکن ابھی فیلحال یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ پوری روڈ ہے یہاں پہ پانی کڑا رہتا ہے بارشیں یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا نال ہے اب یہاں پہ کم سے کم اسے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اس گاڑی کو پھسے ہوئے ایسے یہ پستی نہیں تھی اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وجہ جاننے سے پہلے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا ابھی اسے کر لیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس مزید آپ کو اچھی انفرمیشن کے ساتھ ویڈیو اگر آپ ڈونڈ رہے ہیں ٹریول سکیم کہیں پہ بھی جانا چاہتے ہیں آپ کو جو حقیقت ہوگی وہ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو اس لئے آپ کے بھائی جو ہے نا صرف آپ دوستوں کے لئے آپ بھائیوں کے لئے محنت کرتا ہے تو امید کرتا ہوں وہ آپ دوست بھی سپورٹ کریں گے سبسکرائب آپ نے بالکل فری کرنا ہوتا ہے کوئی آپ کے پیسے بغیرہ نہیں ملتے آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے ہماری جو ہے نا بہت زیادہ حل پہ جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ تمام دوست میری حلپ کریں گے تو یہاں پہ یہ دوست ہیں جس سے میں پوچھ رہا ہوں یہ فیملی کے ساتھ ان کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دو گاڑی ہیں انہیں تقریباً ڈائی گھنٹے ہو گئیں یہاں پہ کھڑے ہو گئیں یہ یہاں سے اس سیٹ پہ بھی نہیں جا سکے کیونکہ یہ گاڑی پھسی ہوئی ہے اور اس سیٹ پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ کیسا ہے ہمارا جو ٹرائیور تھا اس کی پٹھوار کے جیب تھی چھوٹی گاڑی تھی ہم چار لوگ تھے ہم بہت آسانی سے جوانا ڈائیور اچھا ہو تو وہ نکال کے لے ہے تو یہاں سے بھی ہم گئے ہمارے ساتھ بہت سی گاڑیاں گئی تھی تو وہ بہت آسانی چلی گی حقیقت تک کیا ہے یہ کیوں گاڑی پھسی ہے ایف یو ڈونٹ مائن کہ آپ نے برا نہیں منانا اس بات کا یہ جو ڈائیور تھا یہ جو گاڑی بھلا یہ ٹن تھا ٹن کا مطلب جو بھائی جان ہے وہ سمجھ سکتے ہیں ٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر سے میں آپ کو جو ہے نا بلکل واضح کر کے بتاؤں تو اس نے شراب یا کچھ مطلب کے کچھ نشہ کیا ہوا تھا ابھی ڈائیور جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر ہے پسنجر جو ہے جنہوں نے گاڑی بک کروائی ہے وہ خود نکال لیں گاڑی کو وہ گاڑی جب پھسی ہے تو وہ گاڑی کے اندر جا کے سو گیا تو جب بھی آپ کہیں پہ بھی آتے ہیں یہاں پہ زیرے سی بات ہے آپ کو جیپ کرنی ہی پڑتی ہے کیونکہ راستہ جو ہے نا جیپ کا ہی ہے آپ اس کے علاوہ گاڑی یہاں پہ نہیں لا سکتے تو آپ وہاں پہ آئیں یہ کوئی ایک ہی ہے میرے خیال سے ہر کوئی یہاں پہ نشہی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے بائی جان جو ڈائیور تھے ان سے ہم نے بہت تفصیلن بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جا کے اس کی رپورٹ کراتا ہوں اس کی وجہ سے ہماری کاروبار میں ہمارا نام بھی بدنام ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ تو ہم دوست سمجھ کی ہوں گے تو راستے کی ویڈیو میں دو دن کے بعد ڈالوں گا تو ملیں گے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں